موسیقی حلیلویہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے بات کر کے کیونکہ ان دنوں میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور میں بھی اس خوشی میں شامل ہوں میری خوشی کا سبب یہ ہے کہ خدا یا سمسین ناصری جو اس زمین پر انسان بن کر آئے اور جب وہ اس دنیا میں پہلی آمد ہوئی تو اس کے واقعات کے تعلق سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں اگر وہ نہ آتا تو میرے جیسا گناہ کا نجات نہ پاسکتا اور اس طرح سے زاروں لکھ لوگ جو کہ گناہ میں مر رہے تھے وہ نجات نہ پاتے اور خدا کروک اس کے تجربے نہ کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں ہم خاص طور پر کرسمس یعنی کہ ایدیت جسم المسیح جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمسیح کا اس دنیا میں جس سے مختیار کرنے کو ماننے ہیں کیونکہ ہم اس بات پر امان رکھتے ہیں کہ یہ سمسیح ازلی ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمسیح کی دو آمدات ہیں دو آمدے ہیں دو دفعوں نے آنا ہے ایک دعوی پہلے کام کے لیے آیا تھا وہ ایک خاص مقصد سے آیا تھا اور جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو پھر ایک دعوی پھر آنے والا ہے دوسری آمد کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں پہلی آمد کی وجہ سے ہمیں تمام دنیا کے لوگوں کو گناہگانوں کو نجات کا تیربہ مل سکتا ہے اور ہم خدا کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دوسری آمد میں اس کو رسیب کر سکتے ہیں کہ آپ تیار ہیں کہ آپ اس کی پہلی آمد کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار نہیں ہیں میں آپ کو شروعی سے درخواست کرتا ہوں کہ دیان سے سنیئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا ہم جس سمسیح کا اس دنیا میں آنے کا طریقہ کار تھا اس میں ہم نے سیکھ رہے ہیں کہ روحانی شخصیات جس میں خدا انوالتا یعنی خدا باپ کی صورت میں انوالتا وہ ہم نے سیکھا اور اب ہم سیکھنے لگے کہ خدا رول قدس کی شکل میں انوالتا ہم اب دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کلام مقدس کے مطابق جب وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ ہمارے لیے جو کام کرتا ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق رول قدس کی شخصیت جو ہے اس نے اس میں بڑا کردار دا کیا اس کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے شروع سے آخرتہ کا پاک روح کی شکل میں خدا نے بہت بڑا کردار دا کیا ہے اس پرسن میں اس شخصیت میں تو ہم اس کے لیے دیکھیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ ہم پہلے سے جو لوگ نہیں سمجھتے پھر ایک تفعہ دورا دیتا ہوں ہمیں خدا کو مانتے ہیں جو عزلی سے شروعی سے اپداعی سے جب کوئی چیز بھی نہیں تھی کریشن کوئی نہیں تھی کوئی مخلوقات نہیں تھی خالقی موجود تھا جب اس نے تخلیق کی تو پھر وہ خالق کلایا اور ماسٹر بھی ہے اور پھر اس وہ باپ بیٹے اور رول قدس کی تین شخصیت میں کام کرتا تھا آج ہم دیکھ لیں نگے کہ رول قدس نے کیا کردار اضا کیا تھا آئیے میرے ساتھ چاندہ والوں کو آپ دیکھیں گے تو بائبل مقدس میں رول قدس کے بغیر کرسیمس نہیں ہوتا رول قدس کا بہت بڑا کردار ہے اس میں اور ہم جانتے ہیں کہ رول قدس سے سا نبیوں کو تحریک دیتا رہا اور وہ یسو کے مطلق پیشین گویاں کرتے رہے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں نبی کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو رول قدس کی تحریک سے اپنی مردی سے نہیں اپنی خواہش سے نہیں رول قدس کی تحریک سے خدا کے بہا پر بولتے ہیں تو رول قدس کا قدس خدا کا کردار جو ہے بہت بڑا ہے اس لیے یاد رکھیں نبیوں نے جتنی پیشین گویاں کی وہ اس کے بغیر نہیں کی آئیے میرے ساتھ کچھ ہم پڑیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی چونتیس اور پینتیس اعتم پڑیں گے چاندہ یاد پڑھتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ رول قدس کا کتنا بڑا کردار ہے یسوسی کا اس دنیا میں آنے کے بار تو بہت سے لوگ جائیں وہ اس پر بلکل غور خوض نہیں کرتے وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کرتے اور وہ کرسپس مناتے رہتے ہیں بغیر ہی رول قدس کے رول قدس کے بغیر کوئی کرسپس بھی ہے جب تک رول قدس کے تجربات آپ کو نہ ہوں آپ کی زندگی میں وہ نہ آئیں آپ کو تجربات نہ دیں کیونکہ جب یسوس زمین پہ آیا تو رول قدس کے بغیر وہ آیا ہی تو جب پہلی پدائش اس کی جب یہ دنیا میں آنا تھا تو جس دن وہ آیا تھا تو اس دن رول قدس نے سارے کام کی تو آپ کیوں نہیں ہم اس کو کرسکتے خدا کا جو بیبلیکل قسمیسس میں یہ ہی ہوتا ہے تو پہلا باپ کی چونتی سر پینتی سیعت میں پڑھوں گا خدا کے کلام میں لکھتا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتا اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کلائے گا دعا کے کلام کی اس لئے سے ہم سب کو برکت ملے گا آپ نے دیکھا کہ یسوسی کی فردائش میں رول قدس کا بہت بڑا کردار ہے پہلا کردار جو تھا وہ کیا تھا نبیوں کو اس نے پہلے سے تحریک دی ان کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ آنے والے وقت میں مسیحہ خدا کا بیٹا کلمہ خدا اس زمین پر آئے گا وہ قباری سے پیدا ہوگا اور اس کی مختلف جو زندگی کے حالات اس کے تلق سے یہ سیائے نبی کو بتایا اور نبیوں کو بتایا پھر خدا انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوگا اور اس کے مطلب بہت کچھ آپ کو ٹیسٹیمنٹ میں پیشین ہوئیاں ملیں گے اس کا خدا کا برہ سمجھ کر بھی کہا کہ وہ جب اس زمین پر آئے گا تو اس کے سر کو کچھلے گا اور وہ عورت کی نسل سے پیدائے ہوگا آدمی کی نسل سے نہیں ہوگا کہ عورت کی نسل سے صرف ایک ہی شخص پیدا ہوگا ہے باقی ساب آدمی اور اس کی نسل سے پیداد ہوگا پہلے دو جو پیدا ہوئے تھے جو عورت کی نسل سے نہیں تھے آدم تھا وہنا آدمی کی نسل سے نہ عورت کی نسل سے تھا ٹکر hemos گر گیا تھا کسی اس کو کو وجود ہی نہ رہا ہو بلکہ وہ تو گناہ کا سبب بن گیا صا닥 جنیا کی اس طرح سے اس کے بعد جو عورت تھی وہ اس کی پسی وہ بھی بغیر آدمی اور عورت کے پیدا ہوگی اس طرح سے پیدا نہیں جیسے ہم پیدا ہوگی تکر وہ بھی جدو گناہ میں گر گئی اس طرح ہماری پدائش یہ ہوتی گناہ کے تابعہ ہو کر ہے اس وجہ میں بار بار بتاتا رہوں گا یہ پدائش صرف عورت کی نسل سے ہوگی اور شروع سے اس کے لیے پشین گوئیں کروائیں گی ہوری سپیڑ نے اب یہاں پر ہم نے کہا جب یہ سمسی نے زمین پر آنا تھا مجسم ہونا تھا اس جسم اخترکنا تھا مقدسہ مریم کے پیٹ میں اس نے حاملہ ہونا تھا تو وہ کہتے کہ کیسے حاملہ ہوگی کیسے وہ کہتی میں تو مرد کے بغیر تو کوئی حاملہ نہیں ہوتی تو میں تو پاک عورت ہوں میں تو قواری ہوں میں نے تو کبھی کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا میں مرد سے نواقف ہوں میں اسے صاحب دوسرے کہہ دیا کہ میرا تو ایسا کو تلک ہی نہیں ہے کہ میں پرائگنٹ ہو جاؤں میں حاملہ ہو جاؤں تو خدا کے فرشتہ نے اسے پیغام دیا خدا کی طرف سے سن لے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا یعنی خدا کا پاک روح نازل ہوا تھا تو پھر یہ سمسی کو اس نے کلمہ خدا کو جسم بنا کر اس پیٹ میں رکھا یہ روح القدس کا کام تھا روح القدس کریشن بھی کرتا ہے اور اس نے ایسا بدن اس کے لئے تیار کیا جو پاک ہو جس کا سٹارٹ بھی پاک جو رہے گا بھی پاک اور کربان ہونے کے ساتھی پاک اپنی موت میں بھی پاک اور زندہ ہونے کے بعد تو پاک ہو گئی اور وہ ایسا بدن جب سڑے گا نہیں جلے گا نہیں وہ ایک سپیشل بدن تھا اس کے لئے بدن تیار کیا گیا تھا اور وہ روح القدس کا کام تھا روح القدس کا کام تھا روح القدس کا سمریاں پر نازل ہوا اور خدا تعالی کی قدرت نے اس پر سائے ڈالا یعنی خدا کے پاک روح کی قدرت قدرت پاور ہوتی ہے یہ روح القدس شخصیت ہے اور وہ پرسن ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ مسیح کی پدائش میں ایک کام کرنے کے لئے بھیجا گیا اور وہ اس دنیا میں آپ یس سمسی کو اس دنیا میں لانے کے ایک بہت بڑا وسیلہ بنا اور پھر اس کی قدرت کے ساتھ یعنی میریکل پاور کے ساتھ یس سمسی کو بدن دیا گیا وہ بدن ویسا نہیں دیا گیا آدم اور جس کو مٹی سے بنایا گیا وہ ایک ایسا بدن بنایا گیا جو ہوگا بھی اس دنیا کے جسم کے طور پر لیکن وہ ایسا پاک بدن ہے جو بڑے گا انسانوں کی طرح رکھی کرے گا انسانوں کی طرح مقدسہ مریم کے پیٹ سے باہر آئے گا اور وہی دینا جو اس کا ہم قسمس کہتے ہیں اور اس کی پدائش ہو اس دنیا میں انسانی لحاظ سے حالانکہ اس کی پدائش جو آیا وہ اس کا شروع نہیں تھا وہ عزری تھا لیکن جب وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا تو مسیح کے تجسم کا جو ٹائم ہے وہ جب رول قدس جس دن مریم مقدسہ پر نازل ہوا تھا اور جس دن اس نے اس کو بقیدہ طور پر ایک حاملہ عورت کی طرح وہ بیٹا یسم سی خدا کا بیٹا کلمہ جس کو جسم دے کر اس کے پیٹ میں رکھا تھا وہ ہے پہلا دن میں جسم ہونے کا لیکن ابھی وہ باہر نہیں آیا تھا ہم شاید کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی دن اس نے جسم کیا نہیں جسم تو پہلے مل گیا تھا آٹھ مینے ہو نو مینے ہو یہی ٹائم پیریڈ کیونکہ ہمیں بائبل سے نہیں پتا تو ٹائم کا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کتنا زوری نہیں ہے لیکن کیونکہ انسان نو مینوں کے بعد آٹھ نو مینوں کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے کبھی کبھی نو سے بھی پہلے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو جسم سی ایک عام انسان کی طرح اس کا شروع فرق تھا لیکن وہ ڈویل پہ مغصب مریم کے پیٹ میں اور بقیدات پر حاملہ ہوئی اور لکھجہ اس کے وضائع حمل کا وقت آجکا یعنی کہ وہ ٹائم آگیا جب انسان اور جو ہے وہ پچہ پیدا کرنی ہے جنم دیتی ہے بچے کو اور کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ رول خدس اس کے ساتھ تھا رول خدس سے بڑی ہوئی تھی رول خدس کو جانتی تھی کیونکہ اس سے ہمیں اور سے پتہ لگتا ہے جب ہم اور حوالے پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ تو اتنی رول خدس سے بڑی تھی اس کے پیٹ میں جب خدا جسم سی تھا کیونکہ رول خدس کی قدس سے وہ پیٹ میں پڑا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتالیس سے چوالیس آیت میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رہے میں اچھل پڑا اور علشبہ رول خدس سے بھار گئی اور بلاند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو آور تمہیں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خدام کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ چونہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی ہے بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خدام کی طرح سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی اب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پاک روح کا نزول ہے پاک روح کے اس میں انوالمنٹ ہے کہ یہی پاک روح جو ہے دو بڑے کام کر رہے ہیں ایک تو خدا نے خدا کے فرشتہ کا فصیلہ سے پیغام پر جایا تھا زکریہ کا کہ وہ جو بچہ یہ ہنہ بیفتسمہ دینے والا پیدا ہوگا وہ ماں کے پیٹی سے رون کس سے بڑھ جائے گا اب دیکھو رون کس سے بڑھے گا کیسے کب وہ بڑھے گا آپ ایران ہو جائیں گے کہ جب وہ آتی ہے مکدسہ مریم تو اس کے پیٹ میں خدا جی سمسی تھا اور یاد رکھیں کہ وہ مردہ نہیں تھا وہ ہمارے انسانوں کے طرح نہیں تھا یہ سائنس دن تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہیں گے بڑے بڑے جو زیادہ پڑے لے کیا پتہ نہیں کیا کہا ارے بھائی یہ سمسی ہماری طرح تھوڑا کہ پہلے وہ ایسیتے بنیں گا تو پھر اس میں جان ڈالی جائے گی پانچ مینوں کے بعد تو سات مینوں جو ابھی سائنس کی یہ میڈ بائی فریقہ کام ہیں یہ نرسوں کا پتہ زیادہ وہ اس طرح کے ڈاکٹر ہیں گائننگ گویرہ کے اس پیچلی ہے وہ نانو پتہ ہے اور یسوسی ایسے نہیں تھا یسوسی تو زندہ خدا تھا اس کو تو بدن دے دیا گیا اس میں روپھونک دیا گیا رول قدس کی قدرت سے اس میں روپھونک دیا گیا اور وہ ڈیویلپ ضرور ہوئے کیوں کیا ہے تاکہ دنیا کو دخواہ دے کہ یہ کامل انسان وہ انسانوں کی طرح رہے وہ ان تمام چیزوں میں سے گزرے اور اس کا جو خون تھا وہ بھی باک تھا کئی لوگ اتراز کرتے ہیں جا کو جی تو وہ تو گندے خون سے بنا نہیں ہیں وہ تو نہ اس کے خون سے بنا نہ اس کے خون سے کئی لوگ کہ مریم کا خون پیتر نہ پاک تھا نا تو انہیں یہ نہیں پتا نہیں حالانکہ بہت سے مذہب کی اپنی کتابوں میں لکھا مریم کو بھی پاک پہلے ہی کر دیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے ہم انسانوں کو نہیں مانتے ہم تو بائبل کی بات کر رہے ہیں بائبل کے بات یہ ہے کہ اس نے سپیشل اس کو بدن بنایا گیا ہے اس کو بدن دیا گیا ہے تاکہ وہ بدن سپیشل تھا اسی نئے تو اس نے سڑنا بھی نہیں تھا جب وہ مر گیا تو انہیں تلکہ اس کا سڑنے کی نوبت نہیں آئے گی باقی بدن سڑ جائیں گے لیکن اس کا بدن نہیں سڑے گا کیونکہ وہ ایک ایسا بدن ہے جو خدا کا بدن تبدیل ہونے والا ہے سیم بدن دوسرے جب زندہ ہوں گے تو وہ خاک خاک پر مل چکی ہے کہ ایک نئے بدن کے ساتھ زندہ ہوں گے لیکن ہاں یسن سی اسی بدن میں زندہ ہوا وہی بدن جو تھا وہ خدا کا بدن بن گیا ہوا ہے یسو کا بدن بن گیا ہوا ہے اور آپ جب کبھی آپ نے خدا کو دیکھنا تو یسو کی شکل میں اس بدن میں آپ کے سامنے میں نظر آتا ہے کیونکہ وہ رہانی بدن بن چکا ہے تو اس لئے یہ بدن کا شروع بھی بڑا سپیشل ہے اس کا انڈ بھی بڑا سپیشل ہے اور اس کا پھر انڈ نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے یہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے رہانی بدن میں اور اب جب کبھی نظر وہ لا مدود ہو چکا ہے میں نے اس لئے یہ بتانا چاہتا ہم اسی کے بدن کے تعلق سے بہت کچھ میں بول سکتا ہوں لیکن آج کو بتانا چاہتا ہے رول کدس کا یہ کام تھا رول کدس کے حصیلہ سے بڑا سکتا ہوا رہا تھا آخر اس پر تاہف ہوا کیا اس پاکر سے بری ہوئی مقصہ مریم یسم سے اس کے اندر آئے اور مسا کرنے والا رول کدس دینے والا اس کا نام دیا گیا اب بعد میں کہ یہی رول کدس اور آخر سے بتانا دیتا ہے تو رول کدس دینے والا جو ہے وہ مریم کے پیٹ میں ہے اور جب آجاتی ہے تو کلاب میں کیا لکھا ہے جیسے اس نے سلامتی بیدی ہے اس نے دل سے اس کا سلامتی بیدی ہے تو اس قدرت کو جو اس کے اندر تھی یعنی یسوسی بھی اور رول کدس کی قدرت بھی اس قدرت کی مقدسہ جو لشبہ تھی لشبہ بھی خدا کی بندی تھی مقدس تھی خدا کی بندی تھی اس کو بھی خدا نے سپیشل بریسنگ کی دیتی اور وہ کیا تھی ابھی تو یہ شروع ہوا تھا ابھی تو اس کے پیٹ میں پر یسم سے شروع ہوئے ہیں کہ لکھا کہ اس کو چھٹے مہینے میں اس کا مدر پانچ مینے گدر چکے تھے تو کئی لوگ کہتے ہیں وہ پانچ مینے گا صاحب لگا دی اس پہ ککننگ ہوئی تھی اور ککننگ نہیں صرف ہوئی تھی اور بھائی ہوئی ہوگی ککننگ بھی کیونکہ یونہ بات تو سوال دین لے مرد تو خدا نہیں دا وہ تو انسان ہی دا ککننگ کہتے ہیں اس کو کہ بچے کی ککننگ ہوتی ہے اس پہ جان آتی ہے تو وہ جب مارتا ہے پیٹ ماں کے پیٹ میں فیل ہوتا ہے اس کو اس پہ جان آتی ہے تو میں مانتا ہوں یہ ہوگا لیکن ہوا گیا تھا اوہ بھائی لکھا ہے کلیر لکھا ہے مقدسہ ملشبہ جو ہے وہ کہتی جیسے تیری کان میرے میرے کان میں تیری اسلام تھی کی آواز پہنچی تو اس کلام اور اس قدر کی وجہ مریم کے اندر تھا اور جب اس نے بولا ہے ایک دم سے ملشبہ رول قدر سے بھر گئی اور خود بھی بھر گئی اور اس کے اندر جو بچہ تھا وہ بھی بھر گیا یونہ بات سوال دینے کیونکہ کلام ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹی سے رول قدر سے بھر جائے گا اوہ وانڈر فل تنگ اوہ اے رول قدر کتنے بڑا اس قردار ہے اس میں کر رہا ہے آگے بھی اگر آپ پڑھتے جائیں گے لکھا ہے کہ جو جب یہ یونہ بات سوال دینے والا پیدا ہوئا اس کے باپ پر رول قدر آ گیا اور وہ نبوت کرنے لگا کس کے لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کرنے لگا اور بتانے لگا یہ ہوگا ہے کہ آج یہ رات عار کرنے والا ہوگا یہ لوگوں کو خدا کے لیے رات عار کرے گا اور یونہ بیٹسان دینے والے کے لیے کیونکہ خدا نے اسے بتایا ہوگا تھا اس کو فرشتہ نے بتایا ہوگا تھا وہ نبوت کرنے لگا رول قدر سے بھار گیا اور شکر ذاری کرنے لگا کہ یہ بیٹا جو یونہ بیٹسان دینے والا پیدا ہے یہ سب رول قدر رول قدر رول قدر سے آپ کو نظر آئے گا رول قدس کی تحریک سے آگے ہم دیکھتے ہیں وہ جب پیدا ہو جاتا ہے چالیس دن کے بعد یا وہ حیکل میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور اس کے انتعلق لکھا ہے کہ وہ کیا تھا اگر ہم اس کو پڑھنے تو میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اوپر رول قدس تھا اس کو رول قدس سے تحریک ہوئی تھی بھائی ہم پڑھتے ہیں مقدس لوکا کھنجل اس کا دو باپ باعث آئے سے پھر جب موسیٰ کی شریعت کے معافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یرشلا میں لائے تاکہ خدا انت کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خدا انت کے شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خدا انت کے لئے مقدس ٹھہرے گا اور خدا انت کی شریعت کے اس کول کے معافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یرشلا میں شمع و نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز تھا اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلیق کا منصر تھا یہ خاص بات ہے وہ بھئی نبی کو بھی کیسے رول قدس ہی بتاتا ہے یہ وہ ہے اور رول قدس اس پر تھا اور اس کا رول قدس سے گائی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا انت کے مسیح کو دیکھنا لے موت کو نہ دیکھے گا رول قدس سے بتا ہے چل بھی ایکل میں آج ایک بچہ کئی بچے آئے ہوں گے وہاں پر این ڈیڈی کیشن کے لئے یہودی دستور کے معافق پتچیس والے دن کئی پتچیس دن ہوگا کوئی دن ہوگا ڈیڈ کوئی بھی ہوگی کئی پیدا ہوئے ہوں گے کئی چالیس دن کے بعد مہاں آئے ہوں گے کیونکہ پورے اسرائیل سے آتے تھے یاد رکھے پر ایک لائن لگی ہوگی لمبی لیکن سارے بچوں میں سو سے نہیں پتا کون سا ہے کیونکہ کئیوں کے چالیس دن ہوگے ہوں گے اس دن سب کچھ ہو رہا ہوگا کیونکہ جب وہ آیا تو اس کو رول قدس نے اس کو کہا روح کو اس سے اس کو تاریخ ہوئی اس سے اگہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا کی مسیح کو دیکھنا نہیں موت کو نہ دیکھے گا پہلے خدا نے کہا تھا کہ جب تک تو وہ روح کی ہدایت سے عقل میں آیا خدا نے اس کو کہا چاہلے بھئی رول کوئی بڑا کردار تھی کہ مسیح کو ظاہر کرنے کے لئے اس نے کہا جا عقل میں بھی اور لکھایا کہ عقل میں آئے اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستود پرام کرے اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کیا ہے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے کول کے محفظ سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھ کو نے تیری نجات دیکھ لیا ہے آمین 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 آپ احران ہوگے کہ قرون قدس کا کردار بہت بڑھا تھا یہ سمسیح کی فضائش میں اس کو ظاہر کرنے پر لوگوں پر بتانے پر یہ کور آتکا کے ذکر ہے اس کا نام انہ تھا انہ ایک ایسی عورتی جو بیوہ ہو چکی تھی چراسی سال سات سال وہ شہر کے ساتھ رہی تھی اور وہ چراسی سال سے خدا کے گھر میں رہ کر عبادت کرتی تھی اور وہ نبیہ بن چکی تھی اس کے اوپر بھی رول قدس کا وہ بھی وہاں آ کر شکر کرنے لگی اس نے کہا یہ مسیح ہے یہ بچہ مسیح ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے خدا نے خود ہی رول قدس کے مسئلہ سے یسو کی پداش کی گواہی دی کہ یہ جو بچہ پیدا ہو یہ رول قدس کے مسئلہ سے پیدا ہوئا یہ بچہ جو ہے رول قدس کے مسیح ہے کیونکہ مسیح جو ہے وہ انسان کی نصر سے نہیں آنا تھا اس لیے بہت سے یودی ابھی تک انصر کر رہے ہیں اور بھئی آئے گا دوسری بار بھی انہوں نے اس وقت ہی ماننا وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں وہ جو آیا تھا وہ والا نہیں آرے بھئی ساری کہانیاں سنو پیشا کم خدا کے شکر کرتے ہیں بہت سے یودی کرسچن ہو رہی ہیں آپ کو بہت ملکوں میں بہت یودی ملیں گے جو کرسچن ہو چکے ہیں جو پاک گل سے بڑھ چکے ہیں جو بڑی منادی کرتے ہیں میں کہ یہ کوئی مجھے بھی ملنے کا موقع تو بعد میں بتا ہے یہ جو یودی ناصل سے ہیں ہیں وہ کرسچن ہو چکے ہیں لیکن وہ کرسچن ہیں اب بھی بہت سے یودی جلدی جلدی خطاب کو قبول اور یہ وقت آئے گا جب یسو آئے گا یہ سارے کے سارے مسیح کو قبول کریں گے اور پھر مسیحی لوگ جو زندہ ہوں گے مردوں میں سے اور جو کلام کے تابق ہوں گے وہ سارے ملکر یودیوں کے ساتھ جو مسیح ہو جائیں گے اس زمین پر یسو کی بادشیاں کے بارث ہوں گے اور وہ اس زمینیہ میں قبول کریں گے کتنی بڑی خوبصورت بات ہے پہلی آمد تو ہے یہ خوبصورت دوسری اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی کیونکہ وہ پر ایسے نہیں آئے گا وہ کھانے پینے کا وہ پہلی دفعہ ہماری خاطر جسم ہوا اور یہ روڑ کس کے بغیر نہیں ہو سکتا یسو کے پدائش پر پاک روح کا کردار بہت بڑا ہے پاک روح کے بغیر یسو کی پدائش نہیں ہو سکتی تھی اس لیے میں نے بتایا تھا کہ تین شخصیتوں میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے باپ کی کردار بھی ہم نے تھوڑا سیکھا یہ تو بڑے بڑے مضمون ہیں ہم تو تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں تاکہ لوگ کدس ٹڈی کریں اور زیادہ سیکھیں لیکن جو کچھ خدا ہمیں تھوڑا بتا رہا ہم وہ بتا رہے ہیں اور پھر آج میں نے آپ کو بتا ہے کہ رول کدس کے بغیر کے سوڑی ہوتا رول کدس کرسمس میں نماتا ہے یسو کی پدائش میں نماتا ہے یسو کے تجسم میں نماتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں بڑا اس کو ڈیویلپ ہوئے رول کدس کی سوڑی درف میں وہ رول کدس کی طریق سے پیدا ہوئا رول کدس سے آگے بڑا رول کدس کے فصیلہ سے وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا پھر ایک دفعہ خدا نے اس کا نشان رکھا کہ جب اس کی پرچانی ہنہ کو دینی ہے تو اس نے کہا رول کدس اس پر نازل ہوگا جس کو دیکھے کبوتر کی طرح رول کدس سے نازل ہوتا ہے تو وہ یہ مسیح ہوگا وہ ہی خدا کا برہ ہوگا آپ کو پتا کہ خدا نے چند لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ مسیح ہے اور آہستہ آہستہ یسو جب بڑے ہوگے یا وہ تیس سار کے خدمت گئے تو کئی لوگوں پر اس نے ظاہر کیا ایک دفعہ تین لوگ جو تھے وہ رول کدس کے یسوسی کے ساتھ اس بہاڑ پڑھتے تھے رول کدس کا عبر چھا گیا اور اس عبر میں انہوں نے ایلیہ اور موسیٰ کو دیکھا تاکہ وہ یہ ہونڈی تھے ان کو پتا لگے یہی مسیح ہے وہ اس کی مسلوبیت کی بات تکا رہتے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا لیکن ان تینوں کو پتا لگا تو یسوس ان کو منع کیا کسی کو بھی بتا لگا کیونکہ یہ ابھی تاک ان کو بتا رہا تھا کہ یہ بات یہ ہنہ بطرس اور یکوب یہ تینوں جاتی ہیں یہ تینوں کے دنوں محمدی یہ بڑے پکے گواہد ہیں یہ سخواص کی قربن رہتے ہیں ان کو یہ مکاشفہ ملاتا اور ان کو اس کا بات اچھا گیا اور انہوں نے یہ بات جان گئتے ہیں یہ مسیح ہے ارے بھئی اگر آپ یوز بھی ہو اگر آپ یوز بھی ہو اگر آپ اردو جانتے ہیں بہت کم انڈیا میں ہوں گے ادھر میں ہوں گے وہ اردو جانتے ہوں گے اگر وہ مجھے سنتے ہیں تو خدا کے لیے ایجسو کو گھل کر رہا ہوں وہ ہی ایجسو میں وہ دوسری آمن میں آئے گا پہلی آمن میں آ چکا ہے وہ قواری سے پیدا ہوا ہے اور خدا کی قدرت اس پر خدا کا روح اس پر تھا اور خدا کی وہ جو خدمت تھی جو اس نے اپنا کردار دا کرنا برے کے دور پر سے کر دیا ایسے ایجسو کی بڑی کیفتی ہے بچوں سننے والوں ناظرین دیکھنے والوں میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمسی کو کبھی قبول کیا کہ آپ نے اس پر ایمان لائے کہ آپ روح کو جس سے برنا چاہتے ہو کہ آپ خدا کی برکتوں کو پانا چاہتے ہو میں آپ کو بے اشمار لوگوں سے ملا سکتا ہوں اور میں ان سے ملتا ہوں آپ بھی ملے ہوں گے کہ خدا کے روح سے جو پیدا ہوئے ہم کی زندگی میں کس کدر آنے بڑے بڑے تیار بڑت ان کے گناہوں کو معاف کیا ان کے زندگیاں بدل گئیں وہ نئے بان گئے اور پھر ایک وقت ہے کہ اس کی بجائے سے ہمیں بے رول خدس پہ جانا ہوں اور رول خدس سے ہمارے زندگی میں کام کرتا ہے اور رول خدس کو جتنے سمیتے جاؤ گے گے گہرائے میں جاؤ گے آپ خدا کے باقے اس لیے آپ سب کو اگر آپ رول خدس سے بڑے ہوئے ہو مامور ہو تو صحیح رول خدس کے جو جو ہے جو خدا کی محبت کے وسیلہ سے ملتا ہے جو کلام سے ملتا ہے جو رول خدس کی ایسی کچی جو بیان سے بار اور جراد بے ہوئے ہو آپ کو ملے اور آپ کو اس سے سنائیں اور یسو کو ساتھ لے کر منائیں پاک روح کے وسیلہ سے منائیں اور خدا باپ کے نام کو جراد لے اس کی محبت کا اظہار کریں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس نے کبھی نہیں قبول کیا اس کو مدرخواست کرتا وہ قبول کر لیں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں آپ بھی یسو کے گواب بندے آپ بھی پیس پا لیں آپ بھی برکتے پا لیں آئیے سب اپنے ذروں کو جگائیں اور اپنے کناہوں سے توبہ کرنا شکریں اگر آپ نے توبہ نہیں کی پیارے بھائی پیاری بین اگر کسی وقت آپ ان کو جسے بڑے مامور تھے میں محسوس کرتا ہوں جو بھی سنیں گے اسی حالات میں آ کر گناہ میں گر گئے اور خدا کو چھوڑ دیا روخوں سے جدہ ہو گیا آپ بھی دوبارہ بحال ہو جاؤ اگر آپ نے کرسپس بنانا ہے تو یسو کے سامنے رونا شروع کرو اس کو معافی مانگو اور جو لوگ گناہگار ہیں وہ بھی یسو کے سلیف کے پاس آ کر کہیں خدا ام تو تو ماری خاطر اس زمین پر انسان بنا تو کہاں اسمان چھوڑ کر زمین پر آیا تو کہاں روحانی تھا تو اسمانی تھا تو جسمانی اور خاکی بنا ہماری خاطر جسم اختیار کیا مجسم ہوا اور مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور اس دنیا میں ہماری خاطر زندہ رہا آکے وہ کربانی دے ہماری خاطر آکے آپ ہمارے کفارہ بن جائے آج میں توبہ کرتی ہوں توبہ کرتا ہوں میں تو یہ قبول کرتا ہوں آپ نے لوگ سے مجھے دھوڑا لیے آپ کسی بھی فیت سے ہیں آپ کو یسو کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے زمین پر کڑے اکرکا تھا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ لپاس لی ہوں تھا ابھی ہم نے پڑا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے لاک نہ ہو بلکہ میشہ کسی بھی بھائے ہم پڑھتے رہتے ہیں ہم سناتے رہتے ہیں کلاہ میں لکھا ہے جتنے نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاد بننے کا آدمی شہر وہ نہ جسم کی خواہش ہے نہ آدمی کی ارادہ سے کسی بھی جسم کی خواہش ہے نہ آدمی کے ارادہ سے نہ خون سے پیدا ہوئے بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے رون خدا سے پیدا ہوئے آپ بھی رون کس کے فصیلہ سے نہیں پیداش پالو تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائے آپ کی زندگی نہیں ہو جائے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ اور خدا مطابق کو معاف کر رہا ہے جو جو توبہ کر رہا ہے صرف آپ نے ستیے دلترس کو قبول کرنا معافی مانگنی ہے آپ کے گناہ سے توبہ کرنی ہے چھوڑنا اپنے گناہوں کو خدا سے قوت مانگنی ہے اور خدا آپ کی زندگی بدل دے گا اور روح اراغ سے بھر دے گا اور اسی روح اس کا آپ کو بھی جربا ہو جائے گا پھر آپ کو صحیح کرسمنس کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ منائیں گے بھی صحیح طرح سے اور پھر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں پھر آپ ضرور سیلیبریٹ کریں پھر آپ ضرور کھائیں اگر آپ خوشی سے کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر آپ پہننا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سنوانا چاہیے جس کا جس دنیا میں آنا اس کی آمد اس کا پیدا ہونا آپ منا رہے ہیں تو اس کو آپ کے ساتھ منا رہے ہیں خدا میں اس وقت تیرا اختیار اپنے بلیٹے ان تمام لوگوں کو تیری سلیپیں جلاتا تیرے کلام کی قدرت کو بھیجتا ہوں تاکہ پاکر تُسے منت کرتا یہ مسیح کو پچانے ان پر مسیح کو ظاہر کر اور آئے اب آپ اپنی محبت کو ان پر ظاہر کر روح القدس کے مسئلہ سے تاکہ یہ بد دیار توبہ کر دیں اور تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو دیں اور جو ہو چکے ہیں ان کو اور برکت دیں بحال کر قدرت سے بار دیں خوشی سے بار دیں اور ان سب کو خدا اس کرسپس کی خوشی پہلے تمام کرسپس جنہوں نے منایا ہوں بلکو ڈیفرنٹ ہو تاکہ یہ روح عراغ سے بھر کر قدرت سے بھر کر اس کے گواہ بن کر اس کا کلام سنائیں گواہیاں دیں اور بڑے بڑے موجزات پائیں اور دوسروں کے لئے بھی موجزات کا مسیلہ بنیں یسوسی ناصری کے نام سے مان دیں آمین آمین بریشیوال میری کرسپسس ٹو ایوریون ہاریکم مسیح کی آمد پہلی آمد یعنی پہلی آمد اور اس کا تجسم اور مسیح مبارک تینکیو موسیقی